چھوڑا لین نہیں رہا میں پرانوں پرکشاب دمیسٹری نہیں پڑھا رہا ڈاکٹر پڑھا رہا ہے ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور کمیٹ سماغ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری معلومات کیسی لگتی ہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے سونا چاندی سونا چاندی 1983 میں ریلیز ہونے والی ایک سپر اٹھ فلم ہے عدکار علی جاز رانی ننہ سنگیتہ اور رنگیلا ہدایات اور رائٹر رنگیلا میوزک بجاہ تترے پروڈیوسر شان مصطفی یہ فلم عید الفطر پر ریلیز ہونے والی کمیاب ترین فلم تھی سونا چاندی کا مرکزی کردار ننہ اور سنگیتہ نے ادا کیا ہے ننہ اور سنگیتہ نے کمال کی اداکاری کا مظہرہ کیا ہے ایک ایک سین بہت جاندار ہے اس فلم کے تمام گانے سپر اٹھ ہیں افلہ بے درد نہ بن اگ لگ گئی پانی نال اتھ ملا دلدارہ گل پکی ہو گئی اور گورا نیرنگ گورا نور جہان کے سپریٹ گانے تھے علی جاز نے ننہ کے چھوٹے بھائی کا کردار ادا کیا ہے شادی کے پہلے دن ننہ اپنے چھوٹے بھائی سلیم جس کی مر دس سال ہوتی ہے سنگیتہ کے والے کرتا ہے اور اس سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ وہ اس کو ماں بن کر پالے گی سنگیتہ وعدہ کر لیتی ہے ننہ کلی کا کام کرتا ہے سنگیتہ اپنے چھوٹے دیور سلیم علی جاز کو اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے ننہ تل میں تہیہ کرتا ہے کہ جب تک اس کا بھائی بڑا نہیں ہوگا وہ اولاد پیدا نہیں کرے گا میٹر کے بعد کالے میں تاخلے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ماما جو کہ اس شہر کا رئیس ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے وہ پیسے دینے کے بجائے اس کو زلیل کر کے نکال دیتا ہے ماما کا کردار علیہ السکشمیری نے دا کیا ہے ماما کی بیٹی سوفیہ نازلی اور بیوی تانی بیگم ہوتی ہیں باپی اپنی چوڑیاں بیج کر فی سدا کرتی ہے رانی اور علی جاز سلیم آپ اس میں پیار کرتے ہیں سلیم پالڈک کا ڈاکٹر بن جاتا ہے ماما کو جب پتہ چلتا ہے کہ سلیم ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ مٹھائی لے کر آتا ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی آفر کرتا ہے لیکن ننہ انکار کر دیتا ہے رانی نادیا وہ سلیم کی شادی ہو جاتی ہے ماما کی بیٹی صوفیہ تلم عید کرتی ہے کہ وہ سلیم سے بدلہ ضرور لے گی اور سلیم کی گھر مجودگی میں اس کے گھر آتی ہے اور نادیا سے ملتی ہے اس دوران چاندی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے صوفیہ نادیا سے پوچھتی ہے کہ اس کا زیور کدھر ہے وہ زیور دکھائے وہ بابی سے چابی لیتی ہے صوفیہ زیور دیکھنے کے بہانے انگوٹھی چرا لیتی ہے گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے سلیم اپنی پہلی تنخواہ بابی کے ہاتھ میں رکھتا ہے نادیا کو بہت غصہ آتا ہے وہ سلیم سے لڑائی کرتی ہے وہ اپنے جیٹ کی بیٹی کو فریج میں آتھ مارنے کی وجہ سے مارتی ہے اتنے میں صوفیہ آتی ہے اور نادیا کو فلم دکھانے لے جاتی ہے صوفیہ نادیا کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گھر کی چابی اپنے پاس رکھ لے چاندی چابی نادیا کے حوالے کر دیتی ہے بھائی کی بیٹی کے لیے گھڑی لے کر آتا ہے نادیا کو اس پر بہت غصہ آتا ہے سلیم نادیا کو مارتا ہے دونوں نراد ہو جاتا ہے صوفیہ نادیا کو مجبور کرتی ہے کہ جو تھپڑ سلیم نے تمہیں مارا ہے وہی تھپڑ بابی کے موں پر پڑھنا چاہیے سلیم بیمار ہوتا ہے سلیم کی بتیجی تعویز لے کر آتی ہے اور سلیم کے تقیے کے نیچے رکھ دیتی ہے تعویز کے لیے وہ پیسے نادیا کی علماری سے نکالتی ہے وہ چوری کا الزام سلیم کی بتیجی پر لگا دیتی ہے چاندی اپنی بیٹی کو مارتی ہے چاندی اور نادیا کی لڑائی ہو جاتی ہے نادیا تویز نکال کر لے آتی ہے اور سارا الزام چاندی پر لگا دیتی ہے سلیم اپنی بابی کو تپڑ مارتا ہے سونا دیکھ لیتا ہے سونا اور چاندی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں فلم کے آخر میں ننہ اور سنگیتہ کی ایکٹنگ آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی اپنے پراہوان تو تن منوارن والے ہو جنہ پراہوان تو تسی پڑھا لکھا کے صوفیہ ماں کو مٹھائی کھلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج دونوں بھائی علیدہ ہو گئے ہیں پتی جی سلیم کو یاد کر کے روتی ہے وہ بہت بیمار ہوتی ہے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے چاندی اپنا خون بیج کر دوائی لاتی ہے سونا سلیم کو بددوا دیتا ہے لیکن چاندی منع کرتی ہے سلیم کا کمپورٹر آ کر بتاتا ہے کہ سلیم بہت بیمار ہے چاندی جاتی ہے سونا منع کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چلی جاتی ہے نادیا گھر میں اپنی بابی کو اکیلہ دیکھ کر اس پر رزام لگا دیتی ہے سلیم مارتا ہے بابی روکتی ہے سلیم دھکا دیتا ہے بابی چھت سے گر جاتی ہے سونا زخمی چاندی کو لے کر ستال جاتا ہے نادیا صوفیہ کے پاس جاتی ہے صوفیہ گھر سے بھاگ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے بعد صوفیہ نادیا کو ساری ایک عقت بتاتی ہے وہ بہت پشتاتی ہے اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہوں تو میری چاندر کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں